ڈاکٹر شاہد زیب صاحب آئے ہیں سر کیا حال ہے کیسے ہیں آپ حاجی سلام علیکم کیا حال ہے آپ کا ٹھیک تھاک سر سنائیں آپ کیسے بس میں ٹھیک ہوں میں فلسطین کے معاملے پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے خیال میں ہماس نے حملہ کیوں کیا اسرائیل پر یہ تو ایسی بات ہے کہ آبیل مجھے مار کے مترازف ہے نا تو is there any conspiracy theory behind it or why did they attack israel in the first place مطلب ہماس نے جس بھی وجہ سے کیا ہماس ایک ٹروریسٹ اورگنیزیشن ہے سر وہ اگر یہ سمجھ لیا کہ وہ اس طرح سے جیت جائے گی تو وہ اس کو تو نہیں پتا ٹھیک ہے کہ وہ جیتے گی اب ہماس مرے خیال میں جو بھی اسرائیل جو آپریشن کرے کا ہماس ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے مگر اس میں نقصان جو ہے نا وہ ایک عام پلسٹینین کا ہوگا صحیح ہاں یہ تو صحیح یہ ایک عام پلسٹینین کا ہوگا all our sympathies are with the Palestinian people لیکن ہماس کو یہ تو پتا ہے کہ اسرائیل کے طاقت کا جواب نہیں دے سکتا ہے نا یہ تو ایک چونٹی اور رہاتی کے کام مگر صاحب ہماس کو ہی پلسٹینین people کی representative تھوڑی ہے ہماس تو ایک terrorist organization ہے اسرائیل کی government جو ہے نا وہ اسرائیل کے لوگوں کی representative ہے ٹھیک ہے ہماس تو ایک ایک سمجھ لیں کہ ایک terrorist organization ہے ایک ایک cult ہے ایک سمجھ لیں آپ اسے fringe بھی کہہ سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں دیکھیں اس کو اس کی بات کے اوپر سب فلسٹینیوں کو مارنا جس طرح genocide شروع ہوا ہے وہ تو justify نہیں کیا جا سکتا اب جو کچھ شروع میں ہوا ہے وہ condemnable ہے اس کا سارا بدلہ ملنا چاہیے اس کا انصاف ہونا چاہیے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ambulance آج آپ کو پتا انہوں نے ambulance پر attack کر دیا آج انہوں نے الگ سا hospital پر attack کر دیا پیچھے رہے ہفتہ انہوں نے ایک اور hospital پر attack کیا پرسوں انہوں نے refugee camp پر attack کر دیا بچے چھوٹے چھوٹے دو دو سال کے مرے ہوئے پڑے ہیں اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی حماس جو ہے یہ human shields کے طور پر لوگوں کو use کرتی ہے پچھلے ایک ہفتے کے دوران جتنی announcements ہوئی ہیں اس کے اندر اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ جی فلان hospital جو ہے وہ terrorist کا گھر ہے فلان camp جو ہے وہ terrorist کا گھر ہے بھائی سب جگہ ہی terrorist کی گھر ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں کوئی collateral کے نام پر بے گناہوں کو مارنے کا شوق چڑھا ہوا ہے کہ تم کسی بھی جگہ پر ذرا بھی کسی بھی چیز سے ریسٹرین سے کام نہیں لے رہے تو یہ چیزیں ہمارے سامنے میں باتیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے ہاں نہیں تو اماس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اسرائیل اس کا جواب دے گا ان کو بڑی اچھی طرح پتا تھا پتا تھا ان کو وہ چاہتے یہ تھے وہ چاہتے یہ تھے یہ کہنا میں اس کا جو بڑے پیمانے کے اوپر سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل کا وہ ہو رہا تھا اس کے بعد دوسرے ملکوں کے ساتھ ہو تھا تو اس کے پیچھے ایک مطلب کے بہت بڑی مطلب کے وہ سازش بھی کہی جا سکتی ہے کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پوری طرح پاور میں نہیں ہیں لیکن اپنی اپنی کنٹری میں وہ ہاں پاور میں ہیں تو انہوں نے اس کو یہ بیک اپ کا کام کر کے کروایا کیونکہ اس میں پتہ نہیں کس کس کی روزی روٹی لگی ہوئی تھی جس کو یہ فکر پڑھ گیا تھا یہ ہو گیا تو روزی روٹی ختم ہو جائے گی ہاں جی میرا بھی یہی خیال میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ ایران میں جو انا کچھ سازش کی ہے اور سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات اچھے ہو رہے تھے تو اس کو خراب کرنے کے لیے ان کو بیک اپ کیا اور انہوں نے حملہ کر دیا مولان بھی بیسے کہنا میں اس کا اسرائیل کو سب سے پہلے یہ کام ختم کرنے کے بعد جو یہ ہو رہا ہے یہ آج شام کو ہی ہو جائے ابھی ہو جائے یہ سیس فائد جو ہونی ہو جائے I mean they're نہیں to sit together اور اس کا کیونکہ یہ یہ ایک ایسی چیز ہے ایسی جنگ ہے جو پچھلے چار ہزار سال سے لڑی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا اس علاقے میں صرف اسی علاقے میں اللہ سب سے زیادہ جو مطلب کہ جتنے بھی وہ پیغمبر آئے ہیں وہ بھی اسی علاقوں میں آئے علاقوں سے آئے ہیں اور سب سے منحوس علاقہ بھی یہی ہے جہاں پہ اتنی دیر سے لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں ہاں جی اور درمیان میں نہیں بھی مرے مطلب کہ کتنے سو سال everything was perfectly fine لیکن یکتم مطلب کہ it is all round there. اب آپ اس کو economically کہہ رہے ہیں ہاں جی میرے نہیں خیال میں کہ کوئی اپنا اسرائیل میں کوئی اتنی مطلب oil نے کر رہا ہے یا وہ فرسطین کی زمین سے ایسی چیزیں نے کر رہی ہیں کہ اس کے اس کے اوپر مطلب کہ قبضہ کیا جائے جب آپ اس کو اچھی طرح اس کو کنگالتے ہیں تو اس کے پیچھے جو مسئلہ وہی ہے مذہبی مسئلہ ہے ٹھیک ہے اب اب اس کے شکلیں بدل جکے اب اس مذہبی پرابلم کو لے کے دوسری چیز جو طاقتیں تھی یا جو دوسرے گریڈنس تھی یا لوگ اپنا کہنا میں لالچیوں تھے انہوں نے اس چیز کو اپنے حق کے اندر آہ وہ کر لیا ہے ٹلٹ کر لیا ہے اور وہ اس کے اوپر اب بڑے آرام سے بیٹھ کے کھیل رہے ہیں سو یہ آڈا نو یہ یہ مسئلہ کب ختم ہوگا لیکن یہ مسئلہ یار ختم ہونا چاہیے یہ بچوں کا مرنا ادھر سے بھی ادھر سے بھی ہاں جی بغیر کسی وجہ کے یا تو کوئی پتہ نہیں کیا ہو جائے تو جی آپ کہیں کہ ٹھیک ہے بھئی اتن ایک زمین ہے ساٹھ سال تمہاری ایوریج عمر ہے ہاں جی لیو and let people live. I don't know when it will happen but hey all we could do is just wait. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا کسی سے کہ قرآن شریف میں بھی جو ہے نا بن اسرائیل کا ذکر بہت دفعہ آیا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ ارض مقدس ہے یہ بن اسرائیل کی کے لیے ہے جگہ ہے اور تفسیروں میں یہ آیا ہے کہ نیل اور فرات کے درمیان جو علاقہ ہے یہ بن اسرائیل کے لیے ہے مقدس کی گئی ہے is it true? دیکھیں جو پہلی بات ہے دیکھیں آپ کو نا میں اصل میں ڈاکٹر صاحب ایک تھوڑی سی نا ہسٹری ان کی بتاتا ہوں ابھی خاجی بھائی نے یہاں پہ کہا ہے کہ چار ہزار سال پرانی ان کی لڑائی ہے ٹھیک ہے جو مذہبی بلیف ہے نا وہ یہی ہے کہ ان کی چار ہزار سال پرانی لڑائی ٹھیک ہے مگر یہ چار ہزار سال پرانی لڑائی نہیں ہے اصل میں یہ لڑائی کو آپ ایٹ موسٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھبیس سو سال پرانی بہت زیادہ ہوئی تو ستائیس سو سال پرانی ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بائبل میں لکھا ہوا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں ابراہیم کی بات موسیٰ کی بات حرون کی بات دعود کی بات سلیمان کی بات یہ سب فراد ہے اس میں ایک ربطی برابر بھی سچائی نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے سب سے پہلی بات یہ ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے بائبل کے مطابق یارہ قبیلوں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہیں پہ صرف یہودی قبیلہ آج موجود ہے ٹھیک ہے تو اب میں تو کیوں کہ کرسٹین ہسٹری جویش ہسٹری بہت زیادہ پڑی ہے میں تو ساری ان کی آرکیولوجیکل ڈیٹیل ساری پڑھتا رہا ہوں اور میں نے تو بہت کتابیں پڑی ہیں اس معاملے میں شاید ان کی ہسٹری کے اوپر ہی کم از کم میں نے کہ پانچ سے ٹھے چھے ڈیفرنٹ کتابیں پڑھی ہوں گے یہودیوں کی ہسٹری کے اوپر میں نے کتابیں پڑھی ہوں گے ٹیک ہے اول ٹیسٹیمنٹ کی ہسٹری کے اوپر میں نے کتاب میں ساری پڑھی ہوں اور میں کسی بھی چیز کے اوپر اچھے طریقے سے بات کر سکتا ہوں کسی کے ساتھ بھی کسی کو پتا ہوں تو اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی جو اصل میں تاریخ میں ذکر شروع ہوتا ہے وہ جو ان جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی ملک تھا کوئی جگہ تھی وہ چھے سو قبل مسیح میں ہی شروع ہوتا ہے جب یہ جب یہ بابل سے ازاد ہو کے آتے ہیں جیسے پانچ سو اسی قبل مسیح میں نبو کا نظر آتا ہے اور وہ کہتے ہیں وہ یرشلم کی ایٹ سے ایٹ پجا دیتا ہے اور یہودیوں کو وہ قید کر لیتا ہے اور غلام بنا کے وہ ان کو بابل لے جاتا ہے پھر چالیس سال بعد جب سائرس ڈا گریٹ اس کو ہرا دیتا ہے تو پھر یہ واپس آتے ہیں بابل کو جب ہرا دیتا ہے تو وہ ان کو اجازت دیتا ہے پھر یہ واپس آتے ہیں ان کی اصل تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے پہلی ہیکل اصل میں وہ ہے یہ کہتے ہیں کہ پہلی ہیکل جو ہے نا پہلا جو جو پہلا ٹیمپل تھا وہ سالمن نے بنائے تھا اور وہ بہت سب بڑا تھا یہ سب بات جھوٹا ہے ایسا کچھ نہیں تھا آج تک سالمن کے ٹیمپل کی کوئی بات نہیں مل سکی جتنے بھی کرسٹین اور یہودی آرکی اولیجسٹ ہیں وہ جو ڈیفرینٹ سٹرکچرز کو نا جو ٹیمپل ماؤنٹ پہ ہیں ان کی کلاسیفکیشن کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہ پتھر سوڑے ڈیفرینٹ ہیں تو جی یہ نیچے والا سالمن کا ٹیمپل ہے تو اوپر والا فلاں ہیں آرک آف کومینٹ جو کہتے ہیں موسیٰ کو خدا نے دی تھی اہد کا صندوق جس میں جن دو پتھر کی سلوں کے اوپر اس نے دس حکم یا ٹین کومینڈمنٹس لکھی ہوئی تھی وہ تھی کوئی ہو گئی تھی جب پانچ سو اسی میں بابل والوں نے انویڈ کیا تو ایک بات آج آرکی اولیجسٹ یہ مانتے ہیں کہ داؤد سلیمان اگر کہیں اگزسٹ بھی کرتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے وارلوڈ تھے شاید ایک شہر کا کوئی حاکم تھا ٹھیک ہے داؤد اور اسی طرح ایک شہر کا کوئی حاکم تھا سلیمان اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ان کی ان کی کتابیں آتی ہیں کتابیں ان کی جو ہیں تورات اصل میں چوتھی صدی چھویں صدی قبل مسیح سے لے کے دوسری صدی قبل مسیح تک لکھی جاری ہے ٹھیک ہے اور تورات کی کتاب کے اندر اصل میں ابراہام سے خدا یہ وعدہ کرتا ہے کہ دریائے نیل سے لے کے دریائے فرات کے درمیان میں میں کی جتنی جگہ نہ وہ تیری نسل کا دوں گا ٹھیک ہے یہ اس اس سے خدا یہ وعدہ کرتا ہے اور وہ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے اور بنی اسرائیل جو ہیں یاکوب کے دور میں یوسف کے دور میں یہ چلے جاتے ہیں بائبل کی سٹوری جا اس کی مطابق یہ چلے جاتے ہیں مصر میں یہ مصر سے واپس آتے ہیں اب جو مصر سے ان کی مائیگریشن ہے انٹو کنان اس کا کوئی ثبوت کہیں بھی نہیں ہے آج تک کسی کو کچھ بھی نہیں ملا جھوٹ ایو ٹوٹل یہ مصر میں کبھی نہیں تھے اور جس ٹائم یہ کہتے ہیں مصر سے ازاد ہو کے آئے تھے اس علاقے میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم جب یہ مصر سے ازاد ہو کے جس ٹائم یہ کہتے ہیں تقریباً تیرمی چودمی صدی قبل مسیح میں اس ٹائم تو مصریوں کی حکومت تھی اس جگہ پہ ریمسیز دا گریٹ جو تھا وہ تو یرشلم اور جس جگہ پہ آج کا اسرائیلہ اس جگہ پہ حاکم تھا وہ ایسے کیسے ہو سکتا کہ ریمسیز دا گریٹ سے چھٹ گئی آ رہے ہیں اور آ کے یہاں کر رہے ہیں بات یہ اور ریمسیز دا گریٹ نے تو کچھ قوموں کو کنان میں آ کے ہرایا تھا جن میں پہلی بار اسرائیل نام کے لوگوں کا آتا ہے بات اور وہاں پہ کوئی نہیں لکھا ان کے مذہب کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ کون تھے وہ کیا تھے صرف ایک لفظ لکھا ہے اس میں وہ فلسطینیوں کو بھی راتا ہے اس میں اسرائیلیوں کو بھی راتا ہے ادھومیوں کو راتا ہے معابیوں کو راتا ہے جرجاسیوں کو راتا ہے اس کے اندر اس نے اتنے لوگوں کو ہرانے کی بات کی تھی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا تماشا ہے کیا اصل میں قرآن بھی اگر یہ بات کرتا ہے نہ کہ یہ زمین ان کی ہے تو قرآن اصل میں اسی بائبل کی آیت کو کوٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا اپنا لٹریچر جو ہے یہ بچارے جانتے نہیں ہیں انہوں حدیثیں زیادہ تر تو کرسٹین اور یہودیوں کی باتوں کی کوپی ہیں ساری کی ساری وہ شامل کی گئی ہیں تو اب جو مین باد ہے کہ اس زمین پر کس کا حق کیا ہے ان کو یہودی جو تھے نا تھوڑی سی تعداد میں ہمیشہ اس علاقے میں رہے ہیں انہیں رومیوں نے نکالا تھا یہ تب بھی تھوڑی سی تعداد میں یہاں پہ تھے پھر بعد میں بیزنٹینز نے بھی ان کو نکالا یہ پھر بھی تھوڑی سی تعداد میں ادھر تھے تین چار پانچ پرسنٹ پھر عربوں کے دور میں بھی یہ تین چار پانچ پرسنٹ ادھر رہے ہیں بیسویں ستی تک یہ تین چار پرسنٹ آٹمنز کے دور میں بھی وہاں تکتے رہے ہیں ٹھیک ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ان کا حق کی زمین پہ ہے اور باقیوں کا نہیں ہے فلسطینی جو ہیں وہ اسی علاقے کے لوگ ہیں فلسطینیوں کی اگر نام نہیں یاد جو سب سے پرانے جنیٹک مارکرز ہیں سیونٹی فائیو پرسنٹ ان کے اندر وہ ہیں سب سے پرانا ڈی این ہے ان کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے فلسطینیوں کے اندر تو ان کو کوئی بھی یہ نہیں کہا سکتا کہ یہ دوسرے علاقے کے لوگ ہیں اور وہ جو سب سے پرانا ڈی این ہے میرے ذہن میں نہیں ہے کون سا مارکر اس کو کہتے ہیں شاید اس کو انیٹولین مارکر انیٹولین مارکر تو ترکی والا اس علاقے کا ایک اپنا مارکر ہے سیونٹی فائیو پرسنٹ ڈی این اے ان کا وہ اس علاقے کا ہے فلسطینیوں کا اور جو یورپین جوز ہیں ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی جا سکتی اسرائیلی بھی اس علاقے کے لوگ تھے مگر دو ہزار سال پہلے یا ہزار سال پہلے جو لوگ یہاں پہ نہیں رہے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ واپس آئیں اور جو لوگ ادھر رہ رہے ہیں ان کی وہ ایتھنک کلنزنگ شروع کر دیں جیسا کہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں ہوا نائنٹین فورٹی ایٹ میں پراپرلی ایتھنک کلنزنگ ہوئی اور ابھی جو گازہ میں ہو رہا ہے یہ بھی جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور ویسٹ بینک میں اس ٹائم بھی ایتھنک کلنزنگ ہو رہی تو یہ جو ساری چیز ہے کہ ان لوگوں کے حق کو اس زمین کے اوپر مان لیا جائے اور دوسروں کے حق کو نہ مانا جائے اور ان کو یہ رائٹ ہے کیونکہ گاڈ گیون رائٹ ہے گاڈ نے ان کو اس زمین دیا تو یہ فلسطینیوں کو نکال سکتے ہیں وہاں سے بھائی اگر آپ کو دوہزار سال پہلے کسی نے اس زمین سے نکالا تھا تو آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ اب آپ دوبارہ آکے ادھر کے لوگوں کو رہنے والوں کو نکال لیں کیونکہ اگر اس طرح کی لڑائی کریں تو پھر تو دنیا سے ہر جگہ سے ہر کسی کوئی نکال دیں گے تو یہ ساری سٹوری ہے پھر تو ہر جگہ ہی خالی کرنی پڑے گی پھر ان کو بھی خالی کرنا پڑے گا کیونکہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کا کلیم دیکھیں ان کی کتاب میں تو ان کا کلیم یہ ہے کہ دیکھیں جب یشوہ بن نون اور موسیٰ کے دور میں یہ واپس آئے تھے میں نے آپ میری پیشلی سٹریم دیکھیں تین سو تیس نمبر اس کے اندر میں نے یہ آپ بتایا ہے کہ خدا نے جب یہ واپس آئے تھے مصر سے تو ان کو جینوسائیڈ کا حکم دیا تھا یہ جینوسائیڈ کر رہے تھے لوگوں کا یہاں اگر بائبل کو سچ مان لیا جائے یہ جینوسائیڈ کر رہے تھے یہ لوگوں کو نکال رہے تھے لوگوں کو صرف نکال نہیں رہے تھے توٹل ہی جینوسائیڈ کر رہے تھے ایک ایک شخص کو دودھ پیتے بچوں کو بھی یہ مار رہے تھے یہ کر رہے تھے یعنی ہم آس جو ہے نا ایک حساب سے سنت یشوہ پہ عمل کر رہی ہے یشوہ میں نون پہ کیونکہ یشوہ میں نون بچےوں میں بھی گلے کٹ دیتا تھا یشوہ میں نون جو تھا نا وہ بچوں میں بھی گلے کٹوا دیتا تھا بائبل میں لکھا ہے یہ بات مطلب اس کو یہ درائیں کیسے کر سکتے ہیں اگر یہ سمجھ دیں ہیں کہ بائبل کی بیس پہ ان کا claim justified ہے تو پھر ان کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان کی ہسٹری میں جنوسائیڈل مینیا کزرے ہیں ٹھیک ہے ان کو یہ بھی ماننا پڑے گا اور یہ بات آپ یاد رکھیں پھر ان کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ اس لینڈ کے اصل بشندے نہیں ہیں سب سے پہلی بات یہ تو یہ آکہ ابراہیم آیا تھا اور سے اور کدھر ہے ادھر تو اور تو فرٹائل کریسنٹ میں ہے ٹھیک ہے یہ اور کے شہر سے آیا تھا جی پھر خدا نے اس سے وعدہ کیا کہ میں تجھے یہ والی زمین دوں گا تو یہ یہاں پہ رہنے لگ گیا پھر بعد میں جب اس کی اولاد مصر میں غلام بنی اور ادھر سے واپس آئی تو انہوں نے آکے یہاں کے لوگوں کو بھگایا ایسا نہیں تھا کہ یہاں پہ یہ رہتے تھے تو بائیول کے مطابق پر Đیکھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لینڈ کے اولیجنل لوگ ہیں مگر بائیول کے مطابق دیکھا جائے تو یہ اس لینڈ کے اولیجنل لوگ ہے ہی نہیں ہیں صرف اور صرف ایک بیس پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے کہ خدا نے ہمیں دی تھی بس اور سر یہ داستہ نے قرآن میں میرے خیال یہ بات کہیں اور ہوگی قرآن میں نہیں ہے مگر جہاں بھی ایک بات ہے وہ بائبل سے کاپی ہے قرآن میں ہے بری اسرائیل کیلئے عرض مقدس مقدس کی گئی تھی میں دیکھوں گا پھر یہ مجھے آیت میں بارا بتائیں تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ کہاں پہ لکھا ہے یہ اللہ کے پھلائے ہوئے جھنجٹ ہیں مطلب کہ آپ اور رام سے اللہ پہ اس بات کو بلیم کر سکتے ہیں کہ دیکھو ہاں جی لائن مختص کر کے مطلب خود اس نے جھگڑا پھلایا ہوا ہے خود اس نے فساد پھلایا ہوا ہے اور ابھی بھی سر دیکھیں مجھے تو یہ اللہ کم شیطان زیادہ رکھتا ہے کیونکہ اس نے فساد پھلایا ہے اور بات یہ ہے کہ سر ابھی بھی آپ دیکھ لی جگہ آئینڈ پہ آئینڈ پہ گزہ سے یہ لوگ نکلیں گے فلسطینی اور یہ کبھی گزہ پہ واپس نہیں آئی گزہ جو ہے آج سے دس سال بعد یہودی سیٹلمنٹس ہوں گی ساری گزہ میں اور یہ سمجھتے ہیں اسرائیل کا ایریل یہ سمجھتا ہے جو نتنیہ ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کو بس نکال دیتے ہیں یہاں سے ویسٹ بینک والوں کو اس نے نکال کے جارڈن بیجنا ہے اس کا پلان ہے ان لوگوں کا پلان ہے یہ اور ان کو انہوں نے ایجپٹ بیجنا ہے اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ جب یہ فلسطینی مکمل طور پہ اس ملک سے نکل جائیں گے نا تو ہمارے ملک میں امن ہو جائے گا اگر یہ جنگ اس کے بعد بھی جاری رہی نا تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے جارڈن پہ بھی قفضہ کرنا شروع کر دیں یقین کریں ہاں جارڈن جو جارڈن جو اصل اللہ کا بھار ہے جس میں اصل خانہ کعبہ تھا ہاں جی اس کے اوپر یہ قابض ہو جائیں گے آئی ہوپ نہ آمین آئی ہوپ آمین آئی ہوپ آمین ایوری باڈی گئر انٹو سینسز اور آپ کو اور جتنے بھی فری تھنکرز ہیں ان کو سننا شروع کریں اور ہمارے آتھوں پہ بیعت کریں اور آمین کام ڈاؤن ہو جیسی پنگمن نے کہا کہ ایجپٹ جو ہے نہیں لے گا ان کو جیسی پنگمن کہہ تو میں بھی یہی رہا ہوں کہ نہیں لے گا مگر ایک سنیریو امیجن کریں کہ ایجپٹ جو ہے پیلسٹینیانز کو لے گا کہ نہیں لے گا فرض کریں نورت گزہ سے لوگ چلے جاتے ہیں ساؤت گزہ ساؤت گزہ میں ابھی یہ پڑے ہوئے ہیں ان پہ بومنگ ہوتی ہے اور وہ باگ کے بارڈر پہ جاتے ہیں اور ایک بار ادھر دیوار ہے بارڈر پہ ٹھیک ہے دو چار بم مار کے اسرائیل وہاں سے بارڈر کی دیوار توڑ دیتا ہے تو جب فلسطینی اندر مصر کے جانا شروع ہوں گے تو کیا مصر جو ہے وہ گولیاں مارے گا آگے سے ٹھیک ہے یہ یاحد رکھیں انہوں نے یہ گازہ کے لوگ ایونچولی جتنے ان میں سے زندہ بچیں گے they will end up in ایجپٹ اگر سیز فائر نہ ہوا ٹھیک ہے یہ ابھی آپ بات لکھ لیں دو مہینے تک اگر یہ جنگ چلتی رہی ٹھیک ہے تو فلسطینیوں نے ادھر ہی جانا ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ چیز ہے جو یہ چاہتا ہے اور ایجپٹ کو ایجپٹ جو ہے وہ ان کے فلسطینیوں پر گولی نہیں چلا سکتا وہ نہیں کرے گا یہاں تو ایجپٹ اگر گولیاں چلا دے گا تو بس پھر سمجھ لیں کہ غزہ کے لوگوں پر زمین تانگ ہوگی ہے پھر ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا ٹھیک ہے اور اگر جب یہ بڑڈر کراس کرنے کے لیے جھونڈ کے جھونڈ جب اتر نکلنا شروع ہوں گے تو پھر ایجپٹ کو ان پر گولی تو نہیں چلائے گا پھر ایجپٹ کو مجبورن کیمپس لگانے پڑیں گے یا پھر ان کو جارڈن کی طرح کوئی ایک جنرلزیا کو اپنا ہائر کرنا پڑے گا نہیں وہ جنرلزیا تو بعد میں ڈونٹا جائے گا نا ابھی مگر مسئلہ یہ ہے کہ مصر کی گورنمنٹ فلسطینیوں کو مار کے اپنی عوام کو اور پوری عرب دنیا کو اپنے خلاف تھوڑی کرے گی یہ چیز ہوگی فائنل سلوشن اس کا یا فائنل اینڈ پہ جو ہے وہ یہی ہوگا اسرائیل یہ چار آگے لوگ پہلے نورت سے نکلیں اور نورت سے وہ کہتا ہے نا کہ نورت میں ہم آپریشن کر لیں کہ پھر لوگوں کو ساؤتھ میں جو گئے ہیں ان کو نورت آنے دیں گے وہ نہیں آنے دیں گا نورت میں وہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا اور اس کے بعد وہ کہے گا چلو جی اب ساؤتھ والوں کو مارتے ہیں جب وہ کہتا رہے گا ساؤتھ والے جی کر جیں کر جیں کر جیں اور اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ایجپٹ چلے جائیں اور جانا انہوں ایجپٹ ہی ہے اور ان میں سے دو ایک لاکھ مار جائیں گے ڈیڑھ لاکھ مار جائیں گے باقی کے جو آنا وہ آہستہ 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 کر کے وہیں جائیں گے اور جتنی وہ بامنگ کر رہے ہیں وہاں پہ رہ کیا جائے گا رہنے کے لیے رہ تو کچھ بھی نہیں ہے اب آلریڈی کچھ نہیں گیا نورک گازہ تو پہلے ہی ربل کا دیر بانی ہے ہر ایک بلڈنگ گری پڑی ہے کوئی الیکٹرسٹی نہیں ہوگی کوئی پانی نہیں ہوگا ہاں جی it is just obnoxious مطلب کہ the more you think ہاں جی the more مطلب کہ آپ اتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ انسان انسان کے ساتھ کیا کر رہا ہے کپٹر صاحب اوکے اور کیا بات کریں گے ہی کہ ساتھ thank you thank you okay thank you very much like share اور subscribe کرنا ماہت بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر support کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے نبا PRU commence کپ بھولیں گے ف feu subtاق پیٹریون کٹھ پیٹریون کٹرise کٹیی نے ڈسکرپشن کی کٹرپشن ویڈیو